بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کو چینل میں خوش آمنید کہتا ہوں میرا نام ہے عدیل اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان پوسٹ آفیس میں جو جاب سائیم ہیں ان کے اپلیکیشن فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنے اس کو فیل کرنے کا کمپلیٹ طریقہ کار اس چھوٹی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فارم کے ساتھ آپ نے کیا کچھ ہٹیج کرنا ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اس لئے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ بات کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو پاکستان میں آنے والی لیٹس چاپ اور آن لائن ارننگ کے میتھرز کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے فارم کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سمپلی آپ نے گوگل اوپن کر لینا اور یہاں پر آپ نے نیو جاپ انفو ڈاٹ ویب سائٹ لکھ دینا ہے ویب سائٹ کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں پر سب سے اوپر آپ نے نیو جاپ انفو کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے نیو جاپ ان پاکستان پوسٹ آفیس لکھا ہوا نظر آئے گا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اگر آپ کو یہ یہاں پر لکھا وہ نظر نہیں آتا تو آپ نے سرکاری نوکری کے اوپر کلک کر دینا ہے تو وہاں پر آپ کو یہ پوسٹ جو ہے وہ مل جائے گی سمپلی آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے پوسٹوں گیرہ کی نیم کون کون سوی پوسٹیں ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی تھوڑا سا آپ نے نیچے آنا ہے یہاں پر اگر آپ اپلکیشن فارم پاکستان پوسٹ کلک کر اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو کر آ جائے گا اس فارم کا جو ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کے سامنے جو ہے فارم آ جائے گا اس فارم کا آپ نے پرنٹ لینے ہے ٹھیک ہے پرنٹ لینے کے بعد آپ نے اس فارم کو کیسے فل کرنا ہے اپلکیشن فاردی پوسٹ جس پہ پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں پوست کریں اگر آپ UDC کی پوست کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پر UDC جو ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پر BPS جو بھی ایڈٹائزمنٹ میں لکھا ہوگا وہ آپ نے دیکھ کر یہاں لکھتے ہیں ٹھیک ہے سپوست کریں یہ UDC کا جو ہے BPS 11 ہے آپ نے 11 BPS لکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر BPS میں آپ نے 11 لکھتے ہیں پلیس آف اکنسی پلیس آف اکنسی میں سپوست کریں اگر آپ FC اور GB سرکل اسلامبال لکھتے ہیں اس کے اس پوست کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے FC and GB سرکل اسلامبال جو ہے پلیس آف اکنسی میں جو ہے وہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے سیریل نمبر آف ایڈٹائزمنٹ تو سیریل نمبر یہ جو 1 2 3 یہ جو ہے وہ سیریل نمبر وہ آپ نے جو ایڈٹائزمنٹ میں سے دیکھ کر یہاں لکھتے ہیں اپلیکیشن ریفرنس نمبر یہاں پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا اور الیجیبل اور ناٹ الیجیبل اس میں بھی آپ نے کچھ نہیں لکھنا یہاں پر نیچے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے پھر فادر نے یہاں پر آپ نے اپنا سیریل نمبر لکھنا ہے جنرل میں آپ نے میل فیمیل لکھنا ہے ڈیٹ آف بارتہ آپ نے لکھنی ہے ایج آن کلوزنگ ڈیٹ جو بھی آپ کی جو ہے کلوزنگ ڈیٹ تک جو آپ کی ایج بنتی ہے جتنے سال جتنے مہینے وہ آپ نے لکھنی ہے یہاں بار آپ کا قصو بگڑو مسائل ہے وہ آپ نے لکھنے ہے پھر ڈسٹرک کا نام آپ نے لکھنے ہے کوٹا ڈفا آپ جو ہے جنرل کوٹیں کے لئے اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہے میرٹ پے لکھنے ہیں تو بتا گھنے ہوتی کوٹا یہاں پر یہ دیکھیں یہ کوٹا وغیرہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اگری اپ پر اپلا ایک کرتے ہم تو آپ نے میرٹ میک رکھنے نحن اگری کھوٹا تک ہے جو ہوتی کوٹے پر اپلا ایک کرتے ہیں تو ڈیسیبل یک رکھنے اور اسی طرح جو بھی آپ کو کوٹا بنتا ہے وہ آپ نے یہاں پر جو ہے وہ لکھ دینے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیشنیلٹی یہاں پر ریلیجن میں آپ نے اسلام لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی ای میل لکھنی ہے میلنگ اڈریس میں جہاں آپ کا پوسٹل اڈریس ہے جہاں پر اگر جو کوئی لیٹر ہوگیرہ آپ کو بیجا جاتا ہے اگر آپ کو جس اڈریس پر اگر آپ ریسیب کرنا چاہتے ہیں وہ اڈریس آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر نیچے آپ نے اپنے موائل نمبر لکھنا ہے ادھر کوالیفکیشن وغیرہ ہے کہ ڈیٹیل پوٹ کرنی ہے اگر آپ گورنمنٹ سرویس ہے تو یس لکھنا ہے اگر نہیں ہے تو نو لکھنا ہے تو اگر آپ جاب کر رہے ہیں کسی دپارٹمنٹ میں دپارٹمنٹ کا نام دیٹ آف اپوائیمنٹ ڈسٹیگینیشن وغیرہ لکھنی ہے اگر آپ کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں منازمت کر رہے ہیں اگر نہیں کر رہے تو آپ نے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے پوسٹل آرڈر میں یہاں پر آپ جو پوسٹل آرڈر جو آپ پاکستان پوسٹ آفیس سے لیں گے اس میں جو ہے وہ نمبر لکھا ہوتا ہے پوسٹل آرڈر کے اوپر وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر نیم آف پوسٹ آفیس جس پوسٹ آفیس سے آپ نے وہ جو پوسٹل آرڈر ہے وہ پرچیس کیا اس پوسٹ آفیس کا آپ نے نام لکھنا ہے اور جس ڈیٹ کو آپ نے لیا وہ ڈیٹ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے نیچے یہاں پر آپ نے اپنے سنگنیچر کرنے ہیں یہاں پر آپ نے ڈیٹ ڈالنی ہے یہاں پر اوپر جو ہے آپ نے جو ہے ایک جو ہے آپ نے یہاں پر پکچر لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے اس فارم کو فل کرنا ہے فارم کے ساتھ آپ نے پکچر ایک لگانی ہے اور پوسٹل آڈر لگانی ہے اور آپ نے جو ہے جو اڈریس جو ریٹائزمنٹ میں دیئے گئے ہیں ان اڈریس میں سے جس اڈریس پر آپ نے فارم بیجنا ہے وہ اڈریس آپ نے لکھ کر جو ہے اس کی سمپلی ریجسٹری کر دینی ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو طریقہ کار سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے یا اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ Thank you very much